سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم ناظرین میں سائم اکمل خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پرگرام کراچی کی آواز میں میں جا رہی تھی میں کسی اور شوٹ کو اس وقت تو تھا وہ اپنے پرگرام کی زیدت بنانے کے لیے لیکن بیچ میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں مجھے لگا کہ یہی بھی مجھے کیمرہ اور اپنا مائے کو تھا گے جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کی بدقسمتی کا لیول جو ہے نا وہ کس حد تک چلا گیا ہے کہ ہمارے یہاں پر عوامی مسائل کے علاوہ ہر مسئلہ چاہے وہ نون ایشو ہو اس کو جو ہے وہ جگہ دی جاری ہوتی ہے اپنے جو ترجیحات ہیں اس میں لیکن عوامی مسائل کوئی نہیں دیکھتا یہ میں کوئی عام جگہ پر موجود نہیں ہوں بہت گنجان آباد علاقہ بفر زون جو حارون شاپنگ سینٹر ہے بہت مشہور یہ میری اس کے جو ہے یہ بلکل ساتھ میں ہے اس کے درمیان میں آنے والا یہ جو شاتبان کا دو نمبر کا جو سٹاپ ہے میں وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر ایک عرصے سے یہاں پر سیوریچ کا یہ حال ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ ندی کا منظر پیش کر رہی ہیں آتے جاتے لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو رہی ہیں اور تو اور جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ یہاں پر آنے والے اور کام کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہاں پر کیونکہ ایک تجارتی مرکز ہے یہ یہاں پر سبزی آٹا دال چاول ہر چیز یہاں تک ہے کپڑا تک آپ کو جو ہے وہ ملے گا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے یہی پر آپ کو چکن سیلنگ پوائنٹ جو ہے وہ نظر آئیں گے مرگی بیچ رہے ہوں گے گوشت بیچ رہے ہوں گے پان لگ رہے ہوں گے اور اسی علازت کے اندر بھی چاہ رہی ہیں اپنے کاروبار بھی چلا رہے ہیں لوگ کس طرح آ رہے ہیں مجھے نہیں سبن میں آ رہا تو لوگوں سے بات کرتے سلام علیکم حالت کیا ہوئی ہے آپ کو بتائے میں کرنے کے لیے کچھ پرگرام جو تھا وہ میں کوئی اور جا رہی تھی لیکن میں بیچ میں میں نے گاڑی روک کے جو تھا وہ مجھے نظر آیا تو میں نے کہا یہاں پہ مجھے لگتا کر لے رہا چاہیے پرگرام یہ کب سے ایسی حالت ہے یہاں پہ آلموس کے چھے مہینے سے یہی حالت ہے چھے مہینے سے یہ حالت ہے ساف پانی پینے کا ٹائم ٹو ٹائم نہیں آتا ہے لیکن اس کا ایک ٹائم بناوا ہے یہ سیوریچ کی لائن کا یہ تین بجے سے شروع ہوتا ہے رات نو بجے تک آتا ہے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ بفر زون آہستہ آہستہ گٹر زون بندا جا رہا ہے تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ گٹر زون بن گیا اس میں کسی طرح یہ کوئی دو رائے نہیں ہے یہ واقعی بفر زون تھا اور یہ گٹر زون ہو چکا ہے اور آگے بھی مزید یہی اس کے تاثرات رہیں گے یہ ہر گلی کا یہی حال ہے اس وقت دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ روٹ والے ہیں پھل والے ہیں اس میں سے لیڈیز اسی کے اوپر چلتے ہوئے جاتے ہیں ایون کہ کوئی پتھر رکھنے والا بھی نہیں ہے ان پہ اب مجھے دیکھیں نا میں یہاں سے آئی ہوں تو مجھے لگا کہ یہاں پر یہ ہو کیا رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ ان کی گاڑیاں رکھ رہی ہیں ابھی آپ کو تھوڑا سا کم لگ رہا ہوگا لیکن یہ یقین مانے کہ یہ کافی زیادہ ہے اور یہ ابھی وقت کے ساتھ سا جو ہے وہ اوپر نیچے اس کا جو ہے وہ لیبل بڑھتا رہتا ہے اسلام علیکم آپ لوگ کو بہت محنت کر رہے ہیں پھر انتہا محنت کر رہے ہیں مگر یہ حکومت کے اوپر کسی اور کے لیڈر کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے حکومت پڑی ہوئی ہے پیچھے رانہ سناولک ہے کہ وہاں پر ہیروین نکل آئی ہے زرداری صاحب کے اکانٹ میں کتنے انہوں نے جو ہے وہ گولے گنڈے بیچنے والوں کے اکانٹ پر ٹرانسفر کی ہیں لیکن وہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ عوام کے یہ والے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی فرشتہ اوپر سے آئے گا کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ ایک مقرر کیوں نہیں کرتے ہیں یہاں کے لیے ہاری علاقے کا مقرر کر رہا ہے نا کانسلر سمجھے جو ان چیزوں کی خاص طور سے دیکھ بال کریں آخری دفعہ کانسلر کی شکل کب دیکھی دی آپ نے ارے بھائی یہ مت پوچھو یہ تو عمران خان کی حکومت سے پہلے بھی جب سے ملاوینا غائب ہیں جب سے پکر بھٹر ہوئی ہے ابھی کیا کریں واقعہ آپ نے جو ایک بات کہنا ہے یہ بفر زون نہیں بلکہ گھٹر زون ہے تو یہ اب نمازی بھی گزرتے ہیں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں سمجھے اب یہ اتنا اسٹینڈر کے علاقہ ہے پڑے لے کے لوگ ہیں سمجھے جب یہ عالم ہے اور دوسرے علاقوں میں کیا عالم ہوگا یہ ہے کہ یہ رہائشی علاقہ ہے نا تو کھانے پینے کی اشیاں بھی زیادہ زیادہ بکتی ہیں یہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے فلیٹس میں فلیٹس کے گیٹ لگتے ہیں ہمارے نمازی کے بھی گتر ہوتا ہے تو اس میں پریشانی عام کوئی ہے چھے مہینے کا مسکم ہوگا ہے جب بھی پانی پانی کا سلسلہ ہوتا ہے پانی کی وجہ سے آنا ہوتا ہی ہے اور یہ چھے مہینے سلسلہ جاری ہے اچھا میری بھائی مجھے یہ بتائیے کہ بفر زون کسی زمانے میں ایک اچھا علاقہ شمار ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ ہر جگہ اچھا بھلا پانی آتا تھا ایک دن چھوڑ کے ایک دن دو تین سال پہلے کی میں آپ کو بتا رہی ہوں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہفتے میں ایک دو دن اور وہ بھی بڑی مشکل ہے دو دن نہیں دو ہفتے میں ایک دن تین ہفتے میں ایک دن تین ہفتے میں دو ہفتے میں ایک دن دو ہفتے میں ایک دن آتا ہے لوگوں نے بورنگ کروانا شروع کر دی باقات ہیں یہاں پر اب ہر گھر میں ہر فلیٹوں میں دو دو تین دن بورنگ ہیں وہ یہ مسئلہ ہے نا کہ بورنگ بھی کب تک چلے گی یہ جتنا پانی یہ جا رہا ہے کھیج کے اپنی بورنگ میں نہیں چلے گی میٹھا پانی ہے پینے کا پانی ہے سارا یہ یہ ساف پانی ہے یہ اگر میں نے غلطی نہیں میں نے اس کی سننے میں تو آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ سیوریش کا نہیں بلکہ ساف پانی ہے بلکل یہ موٹروں کا پانی جو لوگوں نے ضائع ہوا یہ وہ پانی ہے ساف پانی ہے بلکل پینے کا پانی میں بھی ہے یہ ایک اور دل دہلا دینے والی بات یہ وہ علاقہ ہی جہاں پر ایک دن چھوڑ کے ایک دن پانی آ جاتا تھا لوگ آرام سے ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے یہ تین سال پہلے کی آپ کو بات بتا رہی ہوں اس کے بعد ہفتے میں تین دن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہفتے میں دو دن پانی آنا شروع ہوا اور اب یہ مجھے بھائی بتا رہے کہ دو ہفتے میں تین ہفتے میں ایک دن کے لیے پانی آ رہا ہے ایک دو ہفتے میں پانی بھائی تو سارے ساتھی بھریں گے سارے تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے اسلام علیکو نماز پڑھنے کے والے لوگ یہاں سے کیسے گزرتے ہیں وہ کئی صاف پانی ہے لیکن ظاہری ہے کہ اس حالت میں اگر آپ کے کپڑوں میں چھیٹے پڑھیں گے تو ناپاہت تو ہوں گے ناپاہت تو ہوں گے لیکن یہاں پہ جوڑنا بہت کی مسئلہ مسائل ہیں جب پہ ہماری گورنمنٹ کہی ہے سلیلی ناظریز ہوتے مصطبہ کمال اور دوسرے لوگ جوتے وہ یہاں کی دیکھ بال کر دیا تھا آپ پہ دیکھ گورنمنٹ آئی ہے نا تو اس میں کوئی اپنے نہیں ہے پوچھتنے والا نہیں ہے آپ وہ سلیلی دور یاد کروا رہے ہیں کہ جس وقت ایک کمپلینٹ سنٹر ہوتا تھا وہاں پر کال کی جاتی تھی آپ کے ساتھ اپنے تو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں تھا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے یہ بابر دون ہے گڑڈر زون ہے پہلے بابر دون تھا خمسطہ دیڑا کا اب ہے گڑڈر زون کسی زمانے میں میرا بھی یہاں پہ گھر ہوتا تھا گو کرنٹ کا ہوتا تھا لیکن بارحل میں نے یہاں پہ بھی وقت گزارا ہوا ہے تو میں نے اچھا کیا کہ میں نے صحیح وقت کی اوپر وہ یہاں سے میں نے موف کر لیا تھا کیونکہ اگر مجھے پتہ ہوتا اس سے پہلے کہ یہ حالت اس علاقے کی ایسی ہو جائے گی کہ یہاں پر آپ کی پروپرٹی گر جائے گی آپ کو ہر مسئلہ یہاں پر درپیش ہوگا اور یہاں پر آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ پانی کا اور پانی آپ کو کرنلکوں میں آئی یا نہ آئے ہفتے میں نہیں بلکہ دو ہفتے کے بعد آپ کے ایک دن پانی آئے لیکن یہ جو پانی آپ کے اور ہمارے گھر میں پینے کے والا تھا وہ سڑک کیوں پر اس طرح سے زائع ہو رہا ہے یہ کون سی لائن پھٹی ہے یہ ہوا کہ آئیے اس کے ساتھ یہ لائن پھٹی ہے جو کئی سال پہنے جو اس کا سسٹرم بننا چاہے تھا وہ نہیں بنا آخری دفعہ آپ نے اپنے علاقے کا چیئرمن کانسلر ایم پی اے کب دیکھا تھا آخری دفعہ آپ کو ملکات ہوئی ہے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں آج تک یہ دیکھا ہے کمال صاحب کے زمانے میں کچھ حالات بہتر ہوتے تھے یہاں پر اس کے بعد ہم نے کسی کو دیکھئی ہمارا پارک تو دیکھئے گا چل کے یہ دیکھئے گا ناجر تجاب دیکھئے گا یعنی اپنے اصحاب مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تو میں صرف یہ دیکھ کے رکی تھی پتا چلائے کہ ایک پارک کا بھی مسئلہ ہے پارک پہ چلیں اور یہ مارکٹ جو چل رہی ہے مارکٹ تو ایدھے دیکھو آگے اپنے دکانے بنا کر رکھا ہے ہم چل نہیں سکتے اسکول کے لئے بچوں کے جانے کے لئے دوپرے رہے جو بچے آتے ہیں ان کے گاڑے آنے کے لئے پریشان ہی ہو جاتی ہیں تو یہاں بہربانی کر کو جیسا کریں کہ یہ دکان والے آپ دو منٹ کھڑی نہیں ہو سکتی آپ فکر نہیں کریں کہ میں کھڑی ہو جاؤں گی اور میں بلکل آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ بریک کے بعد وہیں سے جوائن کروں گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری تو ملاقات ہوئی نہیں ہے ابھی تک چیئرمن سے اور وائس چیئرمن کانسلر جو آپ کے بلدیاتی نمائندے ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہے تو آپ یہ سوچئے کہ لوگ کس کو یاد کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال کو مصطفیٰ کمال کو گئے ہوئے بھی نہ تو یہ تقریباً دس گیارہ سال ہو گئے ابھی بھی اس اگر سنہرے دور کو یاد کیا جارہا ہے سنہرے دور سمجھا جارہا ہے تو پھر یہ سمجھ لی دیئے کہ پیچ کے جو آپ کے یہ دس گیارہ سال تھے وہ صرف اور صرف آپ نے وہ عوام کو بے وکوف برایا ہے عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو دس اور گیارہ سال تھے وہ صرف اور صرف چھک ماری گئی ہے چہر میں نے سنا میاکا لیکن سالی کے نظر آج تک ہمڑی نہیں دیکھی ہے ریحان آشمی صاحب آپ کو جانتے نہیں ہیں یہ لوگ آکے ذرا شکل دکھا دیجئے آپ کو جانتے نہیں ہیں میرے موبائل میں فوٹویں دکھا دوں آپ کو ریحان آشمی کی جس کو قوم کے جو کام نہیں کرتا ہے جو قوم کے لئے کام نہیں کرتا تو اس کو کیا دیکھنے کیا مصطفیٰ کمال کے بعد کوئی کام نہیں ہے نہیں انہوں نے جو کام کر دیا وہ ہی چلے آئیے بھی تک یہ سب روڈ بغیرہ جب بنے سے انہی کے دمانے کے بنے میں یہ جو سب اچھا یہ ایک بات بتائیے گا حارون شوپنگ سینٹر بالکل ساتھ میں ہے اب یہ ایک ایسا کاروباری مرکز ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد آتی ہے رخواتین کی خاص طور پر مجھے یہ بتائیے گا کہ اسی پانی سے ٹپ ٹپ کیا جارہے ہوتے ہیں لوگ اصل میں سیسر بات سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کمال بھائی تھے نا تو پروپر صفائی ہو رہی تھی سارے معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے دکاندار بھی خوش تھے ہر آدمی خوش تھا لیکن اب دیکھیں اب کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے آپ یقین کریں اتنے چھیٹے اتنی گندگی اتنی اور یہ روز کا معمول ہو گیا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی ایک مہینے میں دو مہینے میں آپ ہر تیسرے دن یہی حالت دیکھیں گی اس سے برے حال دیکھیں گی میرے بھائی مجھے تو افسوس دل کا دورہ پڑھنے والا ہو گیا ہے اس بات پر کہ یہ پانی جو ہے وہ سیوریج کہہ رہی ہے یہ ساف سترہ پانی ہے جو آپ کی اور ہمارے نلگوں میں تو آنی رہا ہے اس جگہ کے لوگوں کے اور یہ بہر آیا ہے سڑکوں کے اوپر وہاں پر آخر جو ہے نا زیادہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ پانی ہے جس کے لیے بون بون کتا ہے گھروں کے دلوں میں پانی نہیں آتا اتنی موٹی دھار کے ساتھ کیسے آتا ہے یہ تو سمجھا ہو یہ ایک تھوڑا تا پارک دیکھ لیے یہ بلکل وہ بن گیا میں پارک کے اندر جا رہی ہوں لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بہت کچھ دکھائیں گے میرے ساتھ رہیں بریک کے بعد خوش آمدیر ابھی میں پارک کی طرف جائی رہی تھی ایک بھائی آئے انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے ایک ایسی خبر مجھے سنائی کہ اس کے بعد میرے کام وہیں پہ میرے قدم جو تھے وہ جم گئے اور میں نے کہا بھائی سے بات کریں ابھی آپ نے مجھے کیا دل دہلانے والی خبر سنائی ہے پچھلی گری میں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں یہاں پر جو ہے نا ہر دو دن بعد میٹھا پانی آتا ہے اور میٹھا پانی بل کونٹیٹی میں یعنی ہزاروں کے لئے صرف گٹر کی زینت ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا آم گھروں میں نہیں جا رہا آم گھروں میں نہیں جا رہا پانی میٹے پانی کی لائن ہے کراچی وارٹر بورٹ کو ڈی سی آفیس میں سب جگہ اپلیکیشن دی اپلیکیشن کی ریسیبنگ میرے پاس ہے اگر آپ کہیں گے میں آپ کو پروپ بھی دکھا دوں گا ساری ریسیبنگ بھی ہیں میرے پاس آسد اللہ صاحب آپ کے لئے خصوصی طور پر پرگرام کا دوسرا حصہ آپ کے نام یہ اپلیکیشن کی پوری ریسیبنگ میرے پاس ہے ساری ان کے پاس کراچی وارٹر بورٹ کی ریسیبنگ ہے یہاں کے یو سی کی ریسیبنگ ہے انہوں نے سرین میں بولا کہ آئیں گے کراچی وارٹر بورٹ والے ہیں انہوں نے خدای کریم مگر اس کے بعد بھی کراچی میں تین چار جگہ پہ پانی کی جہاں پر جو بڑے بڑے کولر ہوتے ہیں جو میٹے پانی کی جو لائن آ رہی ہے وہ کولر لیک ہے اور اس وجہ سے میٹھا پانی جب ہمارے چیف جسیر صاحب پورے پاکستان میں پوری دنیا میں فنڈنگ جمع کر رہے ہیں میٹے پانی کے لئے اور یہاں پر میٹھا پانی گٹر کی زینت بن رہا ہے آخر اس کی کچھ سنوائی کرنے والا ہے نہیں ہے اگر آپ کو لوگ واقعے میں اگر چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حال نکلے پانی کا زیانہ ہو تو پھلیس خدا رہے اس مسئلے کا حال نکلے عصد اللہ صاحب پرگرام آپ دیکھتے ہیں اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ہم فوری طور پر آپ سے جو ہے آپ رابطہ کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کا ردن عملی بھی سامنے سے آتا ہے اور آپ اس مسئلے کو حل کرتے بھی ہیں بہت اہم ایشو آپ کے لیے اور ہمارے لیے اہل علاقہ کے لیے تو ہی لیکن آپ کے اور میرے لیے خاص طور پر اہم ہے ان کا جس طریقہ کہتے ہیں یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر پانی کی شدید کمی اس وقت جو ہے وہ درپیش لوگوں کو شدید ترین اور اسی جگہ پر اس گلی کو چھوڑ کر یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سمجھ لیں یہ جو پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے یہ ہے کرنٹ آرکیٹ جو ہے یہ پی ایم ٹی جو لگی ہوئی ہے اس کے بلکل ساتھ جو گلی ہے بیک سائٹ جو ہے وہاں پر جو گلی ہے وہاں پر پانی کا بے تہاشہ زیا سوری سرویس روڈ ہے سرویس روڈ پر جو ہے وہ پانی کا گیلنز کے حساب سے جو ہے وہ زیاہ ہو رہا ہے اس درپ گٹر میں جا رہا ہے صرف ایک آپ کی توجہ جو ہے وہ پانی کی کمی آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے آپ اور میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں پانی کی کمی کا سامنا ہے اس وقت کراچی کو ایسے میں ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ پانی کا کسی بھی طریقے سے زیاہ ہو مذہبی طریقے سے بھی اور جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس لحاظ سے بھی تو آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ کرنٹ آرکیٹ کی جو پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے اس کے جو بلکل بیک سائٹ پر سروس روڈ ہے آپ کو پتا چل جائے گا وہاں پر پانی کا بے تہاشا زیاہ ہو رہا ہے صرف ایک آپ کے لمحے کی توجہ جو ہے وہ گیلنز کے حساب سے جو ہے وہ پانی کی بچت کر سکتی ہے ہزاروں کے گھروں کو جو ہے وہ سہراب کیا جا سکتا ہے ان کی کمی پانی کی دور کیا سکتی ہے صرف ایک دفعہ آج مجھے لگا ہے کہ مجھے واقعی پر رینڈبلی پرگرام کرنا جو ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس طرح سے کیونکہ جب ہم آتے وقت مسئلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ واقعی مسئلہ ایسا ہوتا ہے بعض زفا کے لگتا ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم نے دوسری شوٹ کو اگر ہم نے کسی دوسرے ایشو کو ہم نے اگر دم کر کے اس مسئلے کو جو ہے وہ اٹھایا تو وہ صحیح اٹھایا ہے ابھی تو پارک کا جو ہے وہ دیدار کرنا ہے مجھے میں آگئی ہوں اس پارک جس کا نام حضیفہ پارک تھا کسی زمانے میں بہت کلاس کا ایک اس علاقے کا پارک تھا ایسا پارک تھا کہ جہاں پر آنا سب پسند کرتے تھے اور ایسا پارک تھا کہ جس کے لیے جو تھا وہ بچے جو تھے وہ شام کے وقت یہاں پر آ کے ماں باپ بغیر کسی خوف و خطر یہاں پر بھیجا کرتے تھے یہ زیادہ پرانی نہیں صرف دس سے بارہ سال پرانی بات ہے اتنے درخت ہوا کرتے تھے یہاں پر مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ میں پہلے وزٹ کر چکی ہوں جب میں کراچی شفٹ نہیں نہیں ہوئی تھی تب اس جگہ اتفاق سے اس پارک میں میرے آنے کا اتفاق ہوا تھا اور میں جانتی ہوں کہ کیا رونک ہوتی تھی اس وقت یہاں پر ابھی اگر میں آپ کو دکھا دوں یہ اس بیابان بنجر قسم کے اس پارک کو تو دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں دھاڑے مار مار کے رونہ شروع کر دوں اس کو دیکھ کر جو حالت ہو گئی ہے آن وحید یہی ایک پارک تھا اس علاقے کا پارک بہت ضروری ہوتے ہیں یقین بانے اس کا آپ کی طبیعت کے اوپر اور آپ کی مزاج کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے اور ضروری ہوتا ہے یہ بچوں کی خاص طور پر ان کا جو ایک شام کا ریکریشن کا جو ایک وقت ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک تو حالت ہو گئی ہے اس پارک کی وہ آپ ذرا دیکھ لیں خاص تو آپ کو نام کو نہیں ملے گی کوئی اگر غلطی سے جو ہے وہ کوئی جنگلی جڑی بوٹیوں کے ساتھ اگر کوئی چیز خاص پوس کے نام پر اگئی ہے تو اسے خاص مت سمجھے گا غلازت کے ڈھیر کچھرا کنڈی بنا دیا کیا ہے اس پارک کو بھی جس طریق سے کراچی کے متعدد پارک اس وقت جو ہیں وہ کچھرا کنڈی کا مندر پیش کر رہے ہیں کس سازش کے تحت یہ کیا جا رہا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا بارحل جب میں یہاں پر آئی تھی پہلی مرتبہ تو یہاں پر بہت سارے درخت ہوتے تھے شیشم کا درخت تھا جامن کا درخت تھا جامن اور شیشم کے درخت کہاں گئے سر یہ تو آئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ تو یہاں پر بڑا بھرہ ہوتا تھا درختوں سے جتنے شیشم کے پیر یا یامن کے ہوتے ہیں اس میں کیمیکر ڈال دیتے ہیں دو سے ڈھائی مہینے کے اندر سو جاتے ہیں ابھی ایک ہفتے کے اندر دو بہت مضبوط تنین شیشم کے پیر مالی آیا کٹا گیا گورنمنٹ کی سٹی حکمر کی گاڑی آئی اس کو کٹا اور اس کے اندر ڈال گیا گیا یہ ابھی اسی ہفتے کے اندر یہ پانچ چھ دن کے بعد تو پیر جتنے یہاں پر تقریباً مضبوط پیر کے نا شیشم اگرے جامن کے ان کے ساتھ ایسی حال کیا گیا کیمیکر ڈالتے ہیں جب بلکل ڈائنیس ہو جاتا ہے اس کو لے جاتے ہیں اب یہ آپ کے ساتھ نے فوٹو ہے یہ پڑھ گیا آپ نے دیدے کے کیمرے کے ساتھ اسی لئے تو کہہ رہی ہوں بیابان بنجر اب یہاں پہ گھاس بلکل نہیں پہلے یہاں پہ چند سال پہلے اتنی گھاس ہوتی تھی کہ ہم سمیں تقریباً رات میں ایک بجے چٹے پبلک ہو گئی تھی سب پوری فل ہوتا تھا اور اب کوئی بھی نہیں ہوتا چونکہ یہ کچھ ہے نہیں یا عجیب سی ایک مردنی سی چھائی ہوئی ہے یہاں پر پی ایم ٹی کے نیچے دیکھئے گا کتنا کچھرا سا آگے جائے گا درہا وہ پی ایم ٹی ہے نا اس کے نیچے یہ گیٹ کے پاس دیکھئے گا اندر جائے نہیں سکتی ہیں اب آپ ایک منٹ ہے رو بلال جانے تھے رانا یہ اب مجھے کوئی بتا دے کوئی یہ اندر جانے کا گیٹ ہے گیٹ کے اندر سے کوئی جا کی دکھا دے اب مجھے میں تو نہیں جاری بھائی میرے کپڑے پاک ہیں اور یہ کس طرح جارہے ہیں مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا کب اوپر کوئی لفٹ یا پھر جنگلہ پھلانگ اگر جانا ہو تو کوئی بچہ جا سکتا ہے بزرگ وغیرہ تو نہیں جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے خواتین جو ابائیہ پہنتی ہے وہ بھی نہیں جا سکتی یہ ابھی آپ ذرا دیکھئے کہ اس کے پورا جو ہے وہ اس کی جو انٹرنس ہے کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہے صرف دیکھ لیجئے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ کس طریقے سے ایک اچھی بھلی جاگیر کو ایک اچھے بھلے پارک کو کس طریقے سے ایک ایسیڈ کو آگ لگائی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے کس طرح برباد کیا جاتا ہے کوئی آئے کراچی یا پارکس دیکھ لیں ایسی تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں لیکن پارکس کی خاص طور پر میں میں مثال دوں گی تو آپ اسی پارکہ کہہ رہے تھے نا یہ پارکہ کہہ رہے تھے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آنا اندر کیسے جائے گا بندہ جائے نہیں سکتے نا وہاں سے ایک گیٹ ملتا ہے وہاں سے راستہ کبھی مل جاتے کلی آتے ہیں وہاں بھی گھٹے کا پانی بھیتے رہتے ہیں نماز کے لئے جانے لئے ہمارے پریشانی ہو جاتی ہے میں ایک بات بتاؤں چونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹرز ہمارے پریشانی ہو جاتی ہے ہمارے پریشانی ہو جاتے ہیں چیز کو بقاعدہ تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو فرس کریں کہ کسی پارک میں جانے کو کہا جائے آپ تو کتنی بدقسمت ہی ہے کہ آپ کے جو علاقے کا پارک ہے اس میں آپ نی جا سکتے ہیں پہلے ہم لوگ ہاں ووکنگ ڈیلی کرتے تھے ڈیلی ووکنگ کرتے تھے لیکن ابھی اتنی بددو ہو گئی ایسی خڑابی آلت ہو جاتے ایسی خڑابی آلت ہو جاتے ہیں ہم چل نہیں سکتے ہیں یہ حالت ہے تو ووکنگ ہم نے چھوڑ دیا اب سے مجھے تک جانا مجھے سے آگے اس طرف جانا وہ ووکنگ ہو گئی ہمارے گارڈن کے جو ووکنگ ہم کرتے تھے ہمارے بچے گھومتے تھے کھیلتے تھے وہ سب فنیش سب فنیش کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کیا کر سکتے ہیں کہا جائے ہیں کس کو پرینٹ کریں آپ پارک پارک لکس کر دیا ہم لوگا ہندرین ون پسٹ یہ کہاں سے پانی آرہا ہے کہاں کہاں سے پانی آرہا ہے آپ یہ پانی اچھا یہ ویسی گڑر کا ہی پانی ہے یہ ساف پانی نہیں ہے اور گڑر کا پانی اس پارک کے اندر جو ہے وہ جارہا ہے انٹرنس جو ہے اس کی بلکل اس کی طبعہ برباد جو آپ بربادی کا لفظ استعمال کرنا چاہیں اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں یہ وہ پارک ہے جس کی چشمدید گوا میں خود ہوں کہ کس قدر حرہ بھرا یہ پارک ہوتا تھا بہت دل گریفتہ ہونے کے اس احساس کے ساتھ ایک اور بریکاپ اکت ہوئے بریک کے بعد خوش آمدید اب میں کس کس چیز کے لئے سر پیٹوں ابھی تو میں نے جانا تھا پرگرام کی آخری حصے میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرن آرکیٹ پی ایم ٹی جو ہے اس کی پیک سائٹ پر جو سرویس روڈ ہے وہاں پر کس طریقے سے پانی کا زیادہ ہو رہا ہے اب میں صرف اور صرف اس کی فٹیجز آپ کو دکھا سکتی جس کے حوالے سے ہم پرگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے بات کی تھی ابھی جانا تھا مجھے وہاں پر لیکن یہ مسئلہ اتنا گھمبیر ہے میں کہاں کہاں اپنا سر پیٹوں کہاں کہاں جو ہے ماتم کرنے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے بحثیت کراچی آئیٹ اسلام علیکم سر وعلیکم سلام اچھا بھرا علاقہ تھا بہت پیارا علاقہ تھا یہ علاقے کا حال کیا ہو گیا ہے پانی آ نہیں رہا ہے نلکوں میں لیکن سڑک کے اوپر بے تہاشا وہ بہ رہا ہے لوگوں کے آنے جانے میں مسئلہ ہو رہا ہے پارک بڑی مشکل سے اس علاقے کسی کسی علاقے کے بچے ہیں جو برباد ہو چکے ہیں ان میں ایک یہ حضیفہ پارک بھی ہے آپ لوگوں کا علاقے کا پارک آپ کی ملکیت ایک طریقے سے آپ کا ایسٹیٹ آپ کے علاقے کا آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوئے کیسا لگ رہا ہے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے پہلے بہت اچھا پارتا اس پہ لوگ بہت کرتے تھے شوگر پیشنٹ یہ بہت اچھا پارتا بچے بھی آتے تھے فیملیز آتے تھے شام میں لیکن اب اس کا براہل ہو گیا اور جو کچھ لوگ آتے تھے وہ گڑھرے کی وجہ سے نہیں آتے کئی سال سے کئی سال سے بہت رہا کئی سال سے اس علاقے سے میں پوچھ سکتی ہوں کون سی پارٹی کے جوان جو ہیں وہ ایلیکٹ ہوئے تھے ایلیکشن میں مددہ پاکستان کے مددہ کومی موپنگی 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 پاکستان ایم کیو ایم پاکستان سے ٹھیک ہے وہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کام کیا پہلے تو ان کا نام ہی کافی ہوتا تھا کسی کام کو کروانے کے لیے اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیا لی جی بلکل اس کے پاس ہے تو بلکل نہیں اس کو تو بلکہ خاص اور اس سڑک کو اور اس پاہر کو تو اس کا براہل ہو گیا ان کے آنے کے بعد کیوں یاد دلوانا چاہ رہے ہو کسی ایک خاص وقت کی یاد کیوں دلوانا چاہ رہے ہو نہیں ہم وقت یاد کرنا چاہ رہے کیوں یاد دلوانا چاہ رہے ہیں زبردستی ایک وقت تھا کہ جب متحدہ قومی مومنٹ کا نام اس قسم کا ہوتا تھا کہ اول تو وہاں پہ کوئی مسئلہ جس علاقے سے آپ کے عراقین منتخب ہوتے تھے وہاں پہ اول تو کوئی مسئلہ ہونے نہیں دیتے تھے جو ہو جاتا تھا تو کھڑے کس طریقے سے اہل علاقہ کے ساتھ مل کے کس طریقے سے مسئلہ حال ہوتا تھا آپ کو دیکھیں بات آئیے ایک کمپلین بھی جو تھی نا وہ زیادہ عرصے کے لیے ان کے پاس رہتی نہیں تھی اور آج حالت یہ ہے کہ اس علاقے سے پھر آپ الیکٹ ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی آپ جو ہے بدنی آپ کو اپنے مسئلے مسائل آپ کے پتہ ہی کب ختم ہوں گے مزرنا مشکل ہے سکول نے یہ سیڈی جی کا والوں کو پاس دیکھیں میں نے کمپلینٹ کرائی یہ دیکھیں یہ انڈیس کو کرائی میں نے تیرہ سوٹیس اس کے بعد پھر میں نے پچیس کو کرائی یہ مجھے پتائیں کہ آپ نے اتنی دفعہ یہ کمپلینٹ کروائیں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جس وقت آپ کمپلینٹ کروانے کے لیے جائیں اور آپ کو پتہ چلے کچھ دیر بعد کہ آپ کو جو ہے وہ بچوں کی طرح ٹہلا دیا گیا لولی پاپ دے کے کیسا لگتا ہے جو آپریٹر ہے وہ تو جیسی لگتا ہے کہ وہ مجبور ہے وہ تو ٹہلائنہ کا کام ہی دیا آپ کو پاپاو ہے اس کو باقی تو کچھ اس کو پیسے سیوات کی مل رہا ہے آپ نے لولی پاپ دینا اس کو جو کمپلینٹ کروائے کہ کام ہونا نہیں ہے مزید کہ ایک بات بتاؤ اس کو جب تنخواہ مل رہی ہے وہ آپ کے اور میرے ٹیکس سے بلکل آپ تو اور ٹیکس لگ گیا لیکن اور خالف سرام ٹیکس کی بات مت کریں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے پھر میں بہبتا رہی ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے اور جب سے انہوں نے ٹیکس کے اوپر اور مہنگائی کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ بھاری رکھا ہے آئی ایم ایف کے پاس گئے تب سے یقین کریں کہ ہر چھوٹی بات کے اوپر ایک ہارٹ اٹیک جو ہے وہ تیار ہوتا ہے آپ ان کو اچھے طرح آئیڈیا دے دیں وہ اس بات کے اوپر آئیڈیا کیوں دے رہے ہیں وہ اس بات پہ بھی لگا دیں گے ہر چیز پہ عمران خان ٹیکس لگا رہے ہیں ٹیکس اتنے سارے ہم پہ لگ گئے ہم نے ٹیکس اس ورہ سے دینے کہ یہ ہمیں یہ ہمارے بربادی ہمیں نظر آئے اور یہ اوٹیٹان ایک ایسا اندھا کھوہ بن چکا ہے جس پہ جتنے بھی پیسے ڈالو گی پتی نہیں ہوگا کہاں گیا اتنے ٹیکس لگ گئے لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دوسرے ملکوں میں ٹیکس لیا جاتا ہے اور وہ عوام پہ خرچ ہوتا ہے یہ ہمارے اب بلکل خرچ نہیں ہوتا جا جا کے کمپلینن کرتے رہیں شور کرتے رہیں کوئی نہیں آتا 65 روپیز ہر مہینے میں کٹتے ہیں 65 روپیز اسرقستان کے بھی اسرقستان کے بھی یہ گیٹ میں نے دکھایا ہے وہ ہی تو حیران ہو رہی تھی اس بات پر یہ اچھا بلا علاقہ میری آنکھوں دیکھا علاقہ تھا یہ ہزائفہ پارک آج سے کئی سال پہلے میں جب آئی تھی میں نے شفٹ ہوئی تھی کراچی میں نے یہ وزٹ کیا ہوا ہے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ کیا ہوا ہے اتنا پیارا پارک تھا اس پارک کو نظر کس کی لگی ہے سارے پارک یہاں پہ سب بن چکے ہیں 591 لیکن یہ ایک ایسا جو ہے یہ پارک مصطفیٰ کمال کے دور میں تو پھر بھی صحیح چل رہا تھا یہ پارک بغیرہ اب یہاں پہلے بھی آئی تھی دیکھیں یہاں پہ پہلے بھی وہی پانی چل رہا تھا اور ابھی بھی وہی ہے تو یہاں پر کوئی ایسا کام ہو نہیں رہے سب یہ گندگی یہ وہ ہم لوگ خود پریشان ہو گئے مکانوں کے ویلیو الگ گر رہی ہے مکانوں کی ویلیو میں اس ورح سے کہہ سکتی ہوں کہ گر رہی ہے کیونکہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے اس علاقے میں کہ ان مسائل کی وجہ سے پراپرٹی کی قیمت جو بیچنے والا ہے اس کی تو گھٹ رہی ہے لیکن جو لینے والا ہے اس کو اسی طریقے سے چھونا لگ رہا ہے تو میرے خیال میں کہ پراپرٹی کا بھی ایک الگ سی پروگرام کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے پراپرٹی اب لینا دینا اور پھر خریدو فروخت اس کو چھوڑیں جو گاڑیوں کے اوپر جو ایک ظالمانہ جو ہے وہ ایک جس طریقے سے اگر آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو جن مسائل کا سامنا اب آپ کو کرنا پڑے گا آپ پشتائیں گے اس وقت سے کہ آپ کے پاس گاڑی کیوں ہے کتنی بڑی ایک لگجری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں ایک گاڑی ہو ہر کسی کا خواب ہوتا ہے اور وہی خواب اس نئی جو آئی ایم ایف کے پاس جانے یہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد یہ جو گاڑیوں کے مالکان ہیں اب رونے والے ہیں وہ اس کے لئے ایک الگ سے ایک پروگرام کرنا پڑے گا میں مزید آپ کا دل نہیں دکھانا چاہی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کے گھروں کے اندر جو پانی آتا تھا نا ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس علاقے میں آپ پانی یہاں پر آئی نہیں رہا پانی آتا ہے تو کسی کے گھر میں آرہا ہے کسی میں نہیں آرہا ہم لوگ بہت پرابلم کا چکہ آپ کو بتے کہ بلکل آپ کے یہ ایک جو کرن آرکیٹ کے بلکل یہ جو پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے اس کے بلکل بیک سائٹ پر جو سرویس روڈ ہے کیا ایلنز کے حساب سے وہاں پر سنائے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے گھروں میں آنا ہے اور گھروں میں آنی رہا ضائع ہو رہا ہے گھٹر پرے جا رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آرہا یہاں پر گندگی پانی تو آئی نہیں رہا پانی یقین مانے ہم لوگ ٹینکر ڈالا ڈالا کے پریشان ہو گئے اب ٹینکر ڈالائیں تو کتنا ڈالائیں ٹینکروں کی تو قیمت اتنی بڑھ گئی ہے گرمی میں تو آپ ٹینکر کا حساب ہی نہ لگائے اگر فیملی بڑی ہے تو آپ کا ایک ٹینکر دو دن بڑی مشکل سے چلے گا جو آپ چار ہزار کا ڈالوائیں جیسے تین منزل مکان نیچے بھی رہ رہے ہیں اوپر بھی رہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی رہ رہے ہیں تو آپ مگر لیے ہیں دو ہزار روپے کا ٹینکر تو ہم ڈالائی نہیں سکتے کم سے کم چار پانچ ہزار روپے کا ٹینکر ڈالائیں وہ بھی دو تین دن چلتا ہے یہاں بہت برا حال ہے آپ یقین مانیں سب پریشان ہو گئے ہیں اور مہنگائی اتنی کر دی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہاں تو عوام کا بیڑا غرگ ہو چکے ہیں سرمایہ داروں سے نکل نہیں رہے بڑے لیڈروں سے نکل نہیں رہے غریبوں پہ ہی سارا حساب کتاب گر رہا ہے آپ یہ بتائیں نزلہ گرا تو گرا بھی کس پر عوام عوام پر جو پہلے ہی نزلہ زکام کا شکار ہیں آپ نے مزید اپنا نزلہ بھی انہی پہ گرا دیا مزہ تو دب تھا کہ اگر پاکستان کو نکالتے آپ اتنے سمارٹلی اور اتنے ٹیکنیکل طریقے سے کہ غریب پر بوجھ بھی نہ پڑتا عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرپ بھی نہ ہوتی ایلیٹ طفقہ جو تھا اور دوسرے کسی طریقے سے جو تھا اس کا بوجھ اگر جو تھا اس طریقے سے اگر آپ نے نکالنا تھا ملکوں قرضوں سے اس طریقے سے اگر آپ بقول آپ کے اپنے مشکل حالات کا سامنا ہے اور آپ نے مشکل موقع سے ملکوں نکالنا ہے مشکل حالات ہیں یقین مانیے کہ کوئی بارہ سال کا اگر ہم بچہ بھی بٹھا دیتے ہیں حکومت میں تو کرنا اس نے اگر یہی بانا یہ کام تو وہ بھی کر سکتا تھا تو ہم تبدیلی پھر کسے کہتے ہیں تبدیلی کے ڈیفینیشن اگر گیا ہمیں تو نہیں معلوم فیلحال نہیں آرہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ عوام کہہ رہی ہے یہ میرا جو ہے وہ ظاہری ہے میں ایک ڈسکلیمٹ جو ہے وہ سمجھ لیا جائے کہ ظاہری ہے کہ میں ایک اینکر ہوں میں ایک پروگرام کو جو ہے وہ اس کی نظامت میرے زمیں ہے تو میں بڑے زمداری کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ وہ تمام جملے ہیں جو عام عوام سے سننے کو ملتے ہیں میرے پروگرام میں یہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم لوگ اس کا لبے لباب جو ہے وہ آپ کو یا آپ کہلیں کہ سمب کر کے آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں تو یہ ہے اس علاقے کی کہانی جو علاقہ پہلے بہت اچھا ہوتا تھا اتنا اچھا ہوتا تھا کہ لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کسی بھی جو ہے وہ سفید پوش یا پھر آپ کسی پڑے لکھے یا پھر کوئی اچھے فیملی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس علاقے میں یہ اس علاقے میں اپنا گھر بنائے اور جنہوں نے اب گھر بنا لیے نا اچھے خاصے وہ گھر بنا لیے آباد ہو گئے آج وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئی ہیں کہ ہم تو یہ تو ساپ کے موں میں چچوندر آگئی ہے نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے نہ یہ گھر جو ہیں اس کو اتنے شوق سے بنایا تھا نہ رہنے کے قابل اب رہے اور نہ بیچنے کے قابل اب رہے یہ اس علاقے کی حالت ہو گئی ہے اور یہ ابھی بھی اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے اوپر آپ آ جائیں گے گزر جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اپنے عوام کو زخم نہیں ہوئے نا یہ عوام بھولے گی نہیں یہ اس وقت عوام کی فرسٹریشن کا جو سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے نا جب ہم پرگرام کبھی ہمارے ایڈیٹر سے ہم آپ کی کسی پرگرام میں ملاقات کروائیں گے تو ذرا پوچھئے کہ اس سے کہ عوام کے جذبات بعض دفعہ کتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں بہرحال میں سائم اگمل آج کے پرگرام سے اپنی ڈیم کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوئی اجازت اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ اس علاقے کی واپس جو حالت تھی اس کو اس کی حالت پر واپس لایا جائے اس امید کے ساتھ آج کا پرگرام بس یہی تک فیڈبیک سے آگا کرنا ہرگز منت دھولیے گا اللہ نے کے بعد موسیقی